اسلام علیکم ویوورز ویلکم تو مائی چینل یو ایر پروڈکٹر ویوورز آج کی اس ویڈیو میں ہم ہیلتھ بینیفٹس آف گارلک کے بارے میں بات کریں گے یعنی لسن کے فوائد کیا ہیں اس کے بارے میں ہی ڈیٹیل جانیں گے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایوریج پرسن ہر سال ٹو پاؤنڈ لسن کھاتا ہے ویسے تو یہ ہزاروں سالوں سے سپائس کے طور پر اور آپ کے پسندیدہ جو ڈیشیز ہیں ان کو ذائقہ دار بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا قدیم ثقافتوں میں اسے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا ہیلتھ بینیفٹس آف گارلک میں اگر دیکھا جائے تو چائنیز مصری اور رومن تہذیبوں نے اسے استعمال کیا تھا اور اس کی میڈیکل میں خصوصیات کے لیے لسن کے استعمال کی خاطر خواہ دستاویزات مجود ہیں لسن کا استعمال جسم کے لیے بے شمار لا جواب صحت کے فوائد کے لیے دیکھا گیا ہے آئیے ہم لسن کے انتہائی اہم صحت کے فوائد کو دیکھتے ہیں تو جس میں سے سب سے پہلے یہ کہ گارلک ہیلپس بوسٹ یار باڈی زیمیون سسٹم لسن آپ کے جسم کے مدافتی نظام کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے یعنی آپ کے باڈی کی امیونٹی وہ ہے جو اسے پہلے بیمار ہونے سے روکتی ہے اور یہ بیماری کے خلاف جنگ میں بھی مدد کرتی ہے جب حالات اس کا مطالبہ کرتے ہیں لسن جو ہے یہ آپ کو نزلہ زکام اور فلو وائرس سے بچنے میں مدد کے لیے امیون سسٹم کو پریونٹ کرتا ہے بچوں کو ہر سال 6 سے 8 دفعہ جو ہے وہ نزلہ ہوتا ہے جبکہ اڈلٹس میں جو ہے 2 سے 4 دفعہ تو ضرور ہو جاتا ہے اس لیے کچھا لسن جو ہے کھانے سے خانسی بخار اور سردی کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے اور اس کا جو دوسرا بڑا فائدہ ہے وہ ہے گارلک ہیلپس ریڈیوز ہائی بلڈ پریشر یعنی لسن ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے فالج اور ہارٹ اٹیک دنیا بھر میں صحت کے دو اہم ترین کنسرنز ہیں ہائی بلڈ پریشر ہارٹ ڈیزیزز کے لیے کنسیڈرے بل ریسک فیکٹر ہے یہ تقریباً 70% فالج ہارٹ اٹیک اور کرونک ہارٹ فیلیر کا سبب بنتا ہے دنیا میں 13.5 فیصد امواد کی وجہ جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہے چنانچہ یہ موت کی اہم وجوہات میں سے ہے ان کی ایک بنیادی وجہ ہائی بلڈ پریشر کو حل کرنا انتہائی ضروری ہے اور اس کا تیسرا بڑا فائدہ گارلک ہیلز اینٹی بیوٹک پروپرٹیز یعنی لسن میں اینٹی بیوٹک پروپرٹیز پائی جاتی ہیں گارلک کونٹینز ایلیسین ایلیسین ایک بائیو ایکٹیو انٹی بیوٹک ہوتا ہے جو کٹے ہوئے سلائسٹ یا کٹے ہوئے لونگ میں انفیکشن اور بیکٹیریا سے لڑنے میں مدد کر سکتی ہے نیکسٹ چوتھا فائدہ گارلک کا یہ ہے کہ گارلک ہیلپس ڈیٹوکس یار بوڈی یعنی لسن آپ کے جسم کو ڈیٹوکس کرنے میں مدد کرتا ہے ڈیٹوکسیفیکیشن ان چودوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا عمل ہے جو جسم میں نہیں ہیں یہ اچھی صحت اور لمبی زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں آج کی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں روزانہ کیمیکلز اور کمپاؤنڈز کی ایک وائیڈ رینج کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سے بہت سے ایسے کمپاؤنڈز صحت منت نہیں ہیں جو جسم کے لیے نقصاندہ بھی ہو سکتے ہیں محول پانی اور خوراک میں شامل ہیں کیڑے مار عدویات یعنی پیسٹی سائیڈز اور کیمیکلز جو ایگری کلچر میں استعمال ہوتے ہیں نیوکلر پلانٹ سے ریڈییشن وغیرہ کیمیکلز پر مشتمل پرسنل ہاؤس ہول کلینزرز یا ادھر ہاؤس ہول پروڈکٹس گارلک جو ہے یہ ایک پاورفول ڈیٹاکس فوڈ ہے جو لیور کے ڈیفرنٹ انزائنز کے ذریعے گلوٹا تھون کی پیداوار کو فروگ دیتا ہے یہ ادھر ایمپورٹنٹ ڈیٹاکسی فائنگ کمپوننٹس بھی فراہم کرتا ہے جس میں شامل ہیں ملٹیپل بایو ایکٹیو سیلینیم اور سلفر کمپاؤنٹس اس لیے بہتر ہے کہ گارلک کے دو جوے آپ کم از کم روزانہ پانی کے ساتھ لیں خالی پیٹ لیتے ہیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا نیکسٹ اس کا پانچواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ گارلک ہیلپس ریڈیوز کولیسٹرول لیول یعنی لسن کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے کولیسٹرول یہ ہمارے خون میں ایک فیٹی کمپوننٹ ہے کمپوننٹ کی دو ایک سامس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے بیڈ ڈیل کولیسٹرول اور دوسرا ہوتا ہے گوڈ ڈیل کولیسٹرول بہت زیادہ ڈیل کولیسٹرول اور کافی ڈیل کولیسٹرول صحت کے سنگین مسائل کا سبب بن سکتے ہیں گارلک جو ہے یہ ٹوٹل کولیسٹرول اور ڈیل کی سطح کو 10 سے 15 فیصد تک کم کرتا ہے یعنی لسن کھانے سے آپ کے ڈیل یا اچھے کولیسٹرول کی سطح پر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن اگر آپ کے دل کی بیماری کی فیملی ہیسٹری ہے یا آپ کسی ہارٹ ڈیزیز میں مقتلہ ہیں تو آپ کو اپنی خوراک میں لسن کو ضرور شامل کرنا چاہیے اس سے آپ ایک ہیلتی لونگ لائف پا سکتے ہیں اور نیکسٹ اور لاسٹ اس کا چھٹا فائدہ جو کیلوری لسن نقابل یقین حد تک گزائیت ہے اس کے سنگل کلوو میں 4.5 گیلوریز 0.2 گرام پروٹین اور 1 گرام جو ہے وہ کاربو ہائٹریٹ ہوتے ہیں جیسا کہ اس میں شامل ہے مینگنیز وائٹامین بی سکس وائٹامین سی 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 لینیم فائبر گارلک جو ہے اس میں لسن جو ہے ہمیں اپنی لائف میں ضرور شامل کرنا چاہیے جن لوگوں کو لسن پسند نہیں ہے یا وہ کھانے میں بھی لسن کو پسند نہیں کرتے اس کی جو سمیل ہے وہ ان کو اچھی نہیں لگتی جس کی وجہ سے وہ لسن کو نا پسند کرتے ہیں وہ بھی آج کی اس ضرور کریں گے اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو یا آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو میرے چینل جیئر پروڈکٹر کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میرے